اس وقت کی سب سے بڑی خبر گیان واپی کے سروے پر بڑی خبر میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں سروے پر تین اگز تک روک جاری بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا دن لگاتار نظر دش بھار کی بنی ہوئی تھی کہ آخر کیا کچھ فیصلہ سامنے آتا ہے تو گیان واپی کے سروے پر بہت بڑی خبر تین اگز کے لیے روک یہاں پر جاری کر دی گئی ہے یعنی کہ سروے اے ایس آئی کی طرف سے تین اگز تک فیلال نہیں کیا جائے گا الاباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اب تین اگز کو فیصلہ سامنے آئے گا نہیں جو ہماری اپلیکیشن تھی وہ ہم نے مکھی نائدیس کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے بعد جس میں ججمنٹ بھی ڈیلیور ہوا وہ بھی پڑھا ہے اور دونوں پکشوں کو سننے کے بعد سنوائی فردر کچھ نہیں رہ گی تھی تب عمریبیل کورٹ نے سارے لوگوں نے جب ڈیٹیلڈ ہیرنگ کر لی اس وقت دیکھے کر کے ہم وکیلوں کے بیان سنبا رہی ہیں سب سے مہتوپرن یہ ہے کہ تین اگز کو فیصلہ آنا ہے کہ سروے ہو یا پھر نہ ہو اور تب تک یہ سروے پر روک لگ چکے ہیں اب دیکھیں ہندو پکش مسلم پکش کے دونوں وکیلوں نے اپنی اپنی دلیلیں یہاں پر الاباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی اور اس کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد آخر کار یہ فیصلہ لیا گیا ہے الاباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ فیلحال تین اگز تک اے ایس آئی سروے پر روک لگائی جائے یعنی کہ تین اگز کو اب آگے کی جو قانونی پرکریہ ہے سامنے آئے گی کہ سروے ہو یا پھر نہ آئے اور سیدھے میں اپنے سیوگی کا روح کرتی ہوں پریاغراس سے اس وقت میرے سیوگی آمد جڑے ہیں آمد جو فیصلہ ہے ابھی تک کہ تین اگز کو فیصلہ آنا ہے سروے کو لے کر کی سروے ہو یا نہ ہو اس کو دونوں ہی پکش کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں تین اگز کو فیصلہ اب آئے گا الاباد ہائی کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا چیف جسٹس نے آج دونوں پکشوں کو سننے کے بعد اور ساتھی ساتھ اے ایس آئی کے ایڈیسنل ڈائریکٹر آج یہاں کورٹ میں موجود تھے انہیں بھی سنا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے آج ہندو پکشکار کے طرف سب سے پہلے سوال اٹھایا گیا کہ 2021 سے لے کر 23 کے بیچ میں ہندو پکش کے پاس کوئی سبوت ہی نہیں ہے گیاں باپی پریشر کو لوگ ہے تو ایسے میں ہندو پکشکار کے طرف سے ایک ٹیبلٹ میں کچھ فوٹوگرافز بھی دکھائے گئے تھے جسے چیف جسٹس نے دیکھا حالانکہ چیف جسٹس نے اسے لیا نہیں اس فوٹوگرافز کو جرور دیکھا ہے اور پلس ہندو پکشکار نے مسلم پکشکار اس معاملے میں اپنا ججمنٹ آج دونوں پکشککو سننے کے بعد ڈیٹیلڈ بحث ہوئی ساڑھے تین بجے سے لے کے شام کے پانچ بجے تک اور ہائی پورٹ نے دونوں پکشککو سننے کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے اور یہ فیصلہ تین اگس کو سنایا جائے گا اور تب تک کے لیے سروے پہ روک ہے اس فیصلے کو جو انڈبل الاباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ ہے وہ تین اگس کو سنائے گی اور تب تک کے لیے سروے پہ روک لگائی گئی ہے انڈبل الاباد ہائی کورٹ میں آج جو مسلم پکشک کی پیٹیشن تھی اس میں ججمنٹ ریزارف کر لیا ہے اور آپ کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی دیکھیں ہماری سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جو ستھا کتر مسجد کی ویسٹرن گول ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہندو مندر کی دیوالے ہیں اور جو کمیشن کی کاروائی کے دوران 6-7 مہی اور 14-15 اور 16 مہی کو چیزیں ہمیں ملی تھی وہ ساری باتیں ہم نے کورٹ کے سامنے رکھی اور جو کمیشن کسی بھی سٹیج پہ جاری ہو سکتا ہے اس کے لیے کیس لوج بھی ریلائی